بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل خیریت کے ساتھ ہوں گے بیکنڈ کے لئے بہت زیادہ سپیشل ریسپی اور ریسپی ہے بنگلہ دیشی چکن کری کی بہت ہی منفرد انداز سے بنتی ہے اور ذائقہ بھی اتنا ہی منفرد اور مزیدار ہوتا ہے تو ریسپی کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا الیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے نمک لے لیں گے ہس بے زائقہ لال میرچ کا پورڈر ایک چائے کا چمچ اور حلدی چوتھائی چائے کا چمچ مکس کر لیں گے تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ایک سائٹ پہ رکھنا ہے ہم نے مرگی لے لی ہے تین سو گرام اب اس میں سب سے پہلے میں تین چائے کے چمچ دہی کے ڈال دی ہوں گاڑا دہی ہے ابھی جو ہم نے نمک میں رچو حلدی مکس کی ہے تھوڑی سی بچا لینے ہیں باقی کی ہم نے مرگی میں ڈال دینے ہیں میری نیشن میں لیسن اردر کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ اور زیرہ پاورڈر بھی ایک چائے کا چمچ ایک بڑا پیاس باریک کٹا ہوا دو سے تین سبز مرچیں سلائسیس میں کٹی بھی ایک لیمو کا رس اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب مرگی کے اوپر میری نیشن اچھی طرح سے لگ جائے گی تو اس کو ڈھک کے فریچ میں رکھیں گے میری نیٹ ہونے کے لیے کم سے کم ایک گھنٹہ آپ نے اس کو ضرور ٹائم دینا ہے میری نیٹ ہونے کے لیے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس کو دو سے تین گھنٹے بھی میری نیٹ کر سکتے ہیں اس سے اس کے ذائقے میں اور زیادہ اضافہ ہوگا دو درمیانے سائز کے آلو لیاں ہیں جن کو چھیل کے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے باقی کی بچی ہوئی نمک میں روچہ حلدی اس کے اوپر ڈال کے اس کو بھی میری نیٹ کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے درمیانی آنچ کے اوپر پتیلی رکھی ہے چھتائی پیالی اس میں تیل کی ڈال دی ہے میری نیٹ کیے ہوئے آلو اس میں ڈال کے فرائی کرنے ہیں اتنی دیر تک کہ باہر سے یہ کرسپی ہو جائے اس کے بعد ان آلو کو تیل میں سے نکال لینا ہے سابت گرم مسالہ ڈالا ہے میں نے جس میں دال چینی ہے لاؤنگ ہے اور چھوٹی بڑی مرنیٹ کیوئی مرگی اس میں شامل کر دینا ہے آنچ کو تیز کر دینا ہے اور تیز آنچ کے اوپر مرگی کو اتنی دیر تک ہم نے پکانا ہے کہ اس کی رنگہ تبدیل ہو جائے اور یہ تقریباً آدھی پرچ ہے اس کے بعد فرائی کیے ہوئے آلو اس میں شامل کر دینا ہے پھر سے اس کو چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے پکانا ہے اب میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں آدھی پیالی ضرورت پڑی تو میں اس میں مزید پانی شامل کروں گی اب اس کو ڈھک کے دھیمی سے درمیانی آنچ کے پریتنی دے تک پکانا ہے کہ آلو گل جائے اور مرگی بھی مکمل طور سے گل جائے تھوڑا سا پانی میں نے اس میں مزید آدھی پیالی کا شامل کیا تھا ابھی چیک کر لیتے ہیں آلو گل چکے ہیں اب اس میں ڈالنا ہے پسا ہوا گرہ مسالہ آدھا چائے کا چمچ اور اب اس کو ڈھک کے دھیمی آنچ کے اوپر دو سے تین منٹ کا دم دینا ہے تین منٹ ہو چکے ہیں ہماری بنگلہ دیشی چکن کری تیار ہو گئی ہے چولے کو بند کر کے اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں گارنش کر لیں گے سبس دھنیے کے ساتھ تو بنگلہ دیشی چکن کری اب ڈی ڈی ڈو سرو ہے کیسی لگی آج کی ریسیپی فیڈ بیک زور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا مزید جھٹ پٹ بن جانے والی مزیدہ ریسیپیز جاننے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے اللہ پاک آپ کے دلوں کو گھروں کو دسترخانوں کو ہمیشہ آباد رکھیں فی امان اللہ موسیقی